گنگا ندی کا خلاصہ عزیز طلبہ ہم نے نظم گنگا کی نظم خانی کی اب آئیے اس نظم کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس نظم کے شاعر حافظ جالندری نے دریائے گنگا سے ہندوستانیوں کی اقیدت وہ محبت کو بڑے دلچسپ اور نہایت سادہ انداز میں بیان کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ اے دریائے گنگوتری شانوالا ہے ہرا بھرا ہونا ایسا ہے گویا تجھ پر بہار آئی ہو گنگا ندی جو کہ گنگوتری نامی پہاڑی سے نکلتی ہے اس لئے شاعر کہتا ہے کہ تُو گنگوتری سے کیسی اچھل اچھل کر نکلی اور کئی پربتوز سے پہلو بدل بدل کر اتری تُو نے ہر وہ پریشانی جو راستے میں آئی اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی تیرا بلندیوں سے اترنا عجب قسم کے جلوے دکھاتا ہے تُو نے ایک راستے میں کئی آفشار بنائے تیرا گھر جنگل پہاڑ تھا تُو نے وہ چھوڑ کر میدانوں کو آباد کیا اور زمین پر تُو جہا جہا سے گزری وہاں کی زمین کو سرسبز شادہ بنا دیا تیرے ہی سبب پودوں میں جان پڑی ہے اور تُو نے ہی پھولوں کو ترہ ترہ کے رنگ و روپ سے سجایا ہے اور ہر باگ کو تُو نے ہی سہراب کیا ہے اے گنگا تُو نے شاندار ہے شائر آخری بند میں کہتا ہے رات کے وقت چاند ستارے تیری لہروں میں جھومتے ہیں اور بھولو بھرے کنارے اقیدت سے تیرے پیروں کو چھومتے ہیں سورج تُجھ پر اپنی کرنوں کے ہار بھی کھیرتا ہے اور ہوای تُجھ پر خوبصورت نقش نگار بناتی ہے گویا تُجھ پر سب ہی اپنی جان نسار کرتے ہیں اے گنگا تُو کتنی شان والا ہے اس طرح شائر نے ہندوستانیوں کے ساتھ ساتھ گنگا ندی سے اپنی محبت کا اظہار بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے موسیقی